اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ بوڑی خاتون کو یاد کر اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں جتنا ہو سکے بی بی کا نام آپ کے خراج عقیدت کے اعتبار سے آگے بڑھائی ایک بوڑی خاتون کو یاد کر رہے ہیں آپ کو اللہ نے اس سے بہتر بیریاں آتا کر دی ہیں جب خاتون نے جملہ پیغمبر کے سامنے کہہ دیا یاد رکھئے معصوم معصوم ہیں حجت خدا ہیں خاموش رہ جائیں تو حجت ہو جائے گی آپ نے جواب میں اشارت فرمایا الفاظ کیا ہے غور کیجئے فرمایے مَا عَبْدَلَنِيَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا اللہ نے مجھے ختیجہ سے بہتر کوئی بدل کسی خاتون کی عنوان سے نہیں دیا جتنی آپ کے نکاح میں آئیں تمام تر وہ ازواج متحرات اپنے مقام پر لیکن مَا عَبْدَلَنِيَ اللَّهُ اللہ نے مجھے بدلہ خیر کا نہیں دیا یعنی مجھے ختیجہ سے بہتر کوئی نعم البدل عطا نہیں کی لیکن کس معنی میں ہو سکتا ہے کوئی جمال دونتا ہو کوئی مال دونتا ہو کوئی خاندان دونتا ہو جب میں سمجھتا ہو کہ نہ کوئی مال میں ختیجہ سے بڑا صاحب سروت تھا نہ کوئی جمال میں مادر فاطمہ سے زیادہ صاحبہ جمال نہ کوئی خاندان میں ختیجہ تاہرہ کی طرح مقدس خاندان والا تھا لیکن اللہ کے رسول نے بلکل ایسے جیسے مولا کائنا جنب امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا علی آپ بتائیے آپ نے اپنی شریک حیات کو کیسا پایا تو آپ نے اپنی شریک حیات کا نہ تو مال بیان کیا نہ جمال بیان کیا نہ خاندان بیان کیا اشارت فرمایا فاطمہ تو نعم العون اللہ تعاتی اللہ فاطمہ عبادت خدا میں میری بہترین مددگار تھی اب تو زمانہ سمجھ لے کہ معصوم کی نگاہوں میں اصل موضوع نہ مال ہے نہ جمال ہے نہ خاندان ہے بلکہ ایمان اور کردار ہے اسی اعتبار سے سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خطیجہ تاہرہ کے بارے میں جب اپنے تأثیرات کا اظہار فرمایا تو الفاظ کیا تھے لقد آمنت بی ہینا کفر الناس خطیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لے کر آئیں جبکہ لوگ کافر تھے اللہ میں سوچتا ہوں یہ تو پیغمبر کا ظرف ہے کہ پیغمبر نے سامنے کسی مخاطب کو اس میں الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کیا ورنہ بات تو بڑی واضح ہے اگر اور لوگ بھی ایمان لائے ہوتے خطیجہ تاہرہ کے ساتھ تو یہ جواب آگے سے آ سکتا تھا یا رسول اللہ آپ خطیجہ کی بات خواہ مخواہ کر رہے ہیں ہم بھی تو ایمان لائے ساتھ میں ان کے خاموشی بتا رہی ہے کہ جو مقام خطیجہ تاہرہ ہے وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہے بلکل یوں سمجھئے کہ خاموشی چھا گئی جب آپ نے فرمایا لَقَدْ آمَنَتْ بِی خطیجہ مجھ پہ اس وقت ایمان لے کر آئیں ہینا کفر الناس جبکہ لوگ کافر تھے بڑی اہمیت ہو جاتی جب سب کافر ہوں تو کوئی ایک ایمان لے کر آ جائے تو کیا اس کا مقام ہوتا ہے وَصَدَّقَتْنِهِنَا كَذَّبَنِ الْنَّاسِ اور خطیجہ نے میری تصدیقِ نبوت اس وقت کی جبکہ لوگ مجھ کو جھٹلا رہے تھے اللہ ہوتا ہے واقعی بڑا مشکل وقت تھا اتنا مشکل وقت تھا کہ کون پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے کون پیغمبر پر ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے ایمان کا اعلان کرتا ہے خطیجہ طاہرہ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام کہ جن کی اہمیت کو اللہ کے رسول نے اس طرح بیان کیا اور تاریخ میں بھی الفاظ اسی انداز سے پہنچے اور جب نبوت کا نور روشن ہوا تو بس خطیجہ نے اسلام کا اعلان کر دیا خطیجہ پہلی وہ خاتون قرار پائیں جو پیغمبر پر ایمان لے کر آئیں موسیقی